اسلام علیکم بچوں ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے دو بہادر بدکھیں اور مہربان بلی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک خوبصورت طلاب کی کنارے دو بدکھیں رہتی تھی وہ سارا دن تیراکی کرتیں ہنسی کھیلتیں اور نئے نئے دوست بناتیں ایک چمکیلی صبح ایک بلی طلاب کی طرف آنکلی بلی نے کبھی بدکھیں نہیں دیکھیں تھی اس نے جب دو سنیری بدکھوں کو پانی کی سطح پر تیرتے دیکھا تو اسے یہ منظر بہت بھلا لگا بڑی چلاکی کے ساتھ بلی طلاب کی قریب آنے لگی وہ بدکھوں کا شکار کرنا چاہتی تھی مگر دوسری طرف بدکھوں کو بھی بلی کی نیت پتہ چل رہی تھی ان دونوں نے درس سے بھاگنے کی بجائے بلی کا بہادری سے سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہیلو بلی بدکھ نے نرمی سے بلی کو مخاطف کیا ان بلی بہت حیران ہوئی کہ بدکھوں نے درنے کی بجائے درس سے بھاگنے کی بجائے ان بلی کو کیسے مخاطف کر لیا وہ بدکھوں کی بہادری اور دوستانہ فطرت سے بہت متاثر ہوئی بدکھوں نے ان بلی کو دوستی کی آفر کی بلی قدیل بدکھوں کے اس فراغ دلی پر نرن پڑ گیا اور اس نے بدکھوں کی آفر قبور کر لی بلی کو احساس ہوا کہ اس کا عادہ کتنا غلط تھا بلی نے اپنے رویے پر معذرت کی اور تینوں پاکی سے ہیلیاں بن کر جنگل میں انشی پرشی لیانے لگی جنگل کے دوسرے جانور دکھ بھی بلی اور بدکھوں کی دوستی کی خبر جا پہنچی اور ان سب نے رشک بری نگاؤں سے ان کو دیکھا اور سیکھا کہ دشمنی کی بجائے ہم دردی اور دوستی کے ساتھ